ہلو گائے جزارج ہمیں اس ویڈیو میں دیکھیں گے کس طرح سے ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اور اس کی زندگی میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کن کن نعمتو سے نوازہ اسلام قبول کرنے کے بعد اور اس کی جو فیملی کا رویہ ہے اس کے ساتھ وہ کیسا تھا اس ویڈیو میں ہم سب یہ جا دیکھیں گے پھر تاخیر نہیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اسلام جب قبول کیا تو جب میں نے اپنی امی کو فرس ٹائم انفارم کیا تو ان پہ چپ تاری ہو گئی پھر وہ میں جب بھی ان کو کال کرتا تھا وہ ان کی آنکھوں میں آنسو اور سسکیوں کی آواز سنائی دیتی لیکن ان کی آواز نہیں سنائی دیتی اببو سے بات کرتا تو اببو بھی ہوں ہاں کر دیتے میں نے ان کو انفارم کیا کہ ہم کمیگ بیکن پاکستان تو انہوں نے کوئی رسپونس نہیں دیا یعنی مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اب بھاڑ میں جاؤں اب جہاں جانا چاہاں انہیں ہماری ناکٹوا دی گھر آیا تو والدین دروازے میں ملے تو والد صاحب کی باتوں سے یوں لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گٹ آٹھ ٹرام ہیر اور میں نے دیکھا میری امی نے میرے اببو کو یعنی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو یہ کہنا چاہا رہے تھی کہ چلیں چھوڑے بچہ ہے جانے دے سمجھ جائے گا خیر اللہ سبحانہ وتعالی نے گھر میں انٹر ہونے کی توفیق اطاف فرما دی گھر میں انٹر ہوئے اور اس کے بعد پھر ایک سوسائیٹی کا یعنی ریلیٹیوز کا ایک پریشر تھا فیملی کو یہ پریشر تھا کہ اگر اس عبدالوائرس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ سمجھ لیں کے پورے خاندان کے ساتھ آپ کا بائی کارٹ اس کے بعد اٹھارہ سال کی عمر میں ماشاءاللہ میری گفت کو ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے آپ سے آپ نے کہا کہ ایٹین یئر کے جب آپ تھے تو آپ کے ذہن میں سوالات ابرتے تھے بہت سے اور یہ سوالات شاید آپ کو ایک ایسے سفر پہ لے کر گئے ایک ایسی جستجوب ہے کہ آپ نے خالق کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور پرپس آف لائف کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور بالاخر دو ہزار چھے میں الحمدللہ سمال الحمدللہ آپ نے رب کو پہچانا خالق کو پہچانا اور آپ نے اسلام قبول کیا تو کیسا رہا یہ سفر اور کیسا فیل کرتے ہیں الحمدللہ علیویں سفر بہت اچھا لیکن کٹن اور مشکل بھی رہا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ایک جو سب گول تھا اس کو اچیف کرنے کے بعد ایک بہت خوشی محسر آئی اور جس طرح اسلام کو ایک مطلب اس کا امن بھی ہے راحت اور سکون بھی ہے پیس بھی ہے تو واقعی وہ پیس محسر آیا صحیح الحمدللہ مارس بھائی مشکلات کا آپ نے ذکر کیا تو what kind of difficulties کیا فیملی کی طرف سے یا اپنی پرسنل کچھ difficulties کیا آپ کو difficulties فیس کرنے بھی یا مسلمانوں کا کچھ روائیہ آپ کو difficult لگا اس میں آپ مکس کر لیں سارا یعنی اپنی ذات سے لے کے فیملی سوسائیٹی کرسچن کمیونٹی اور اس کے بعد مسلمانوں کی یعنی ان کی طرف سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ لیکن میں اگر یہ تذکرہ کروں کہ جو مشکلات فیس کرنی پڑی اس کے عوض اللہ سبحانہ وتعالی نے نیمتیں جتنی مجھے عطا کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان نیمتوں کے آگے وہ مشکلات بالکل زیر ہیں ان کا یعنی وہ اس کے عشرے عشیر بھی اگر میں پوچھنا چاہوں اگر آپ اجازت دیں کہ کیا آپ کی مراد کیا ہے نیمتوں سے سب سے بڑی یعنی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار آپ سے چھوٹ جاتے ہیں گروں سے عموماً گروں سے نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ سب کے ساتھ اسی طرح کیونکہ آپ ایک ارگنیزیشن بھی رن کر رہے ہیں موٹلی ایسی ہوتا ہے میں نے جب اسلام قبول کیا تو وہاں پہ میں امی سے بات کرتا امی کو جب پتا چلا کہ میں نے اسلام قبول کر لی ہے اس سے چھ سال پہلے میں نے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے آپ کہلیں کہ کمپیرٹیف سٹیڈی شروع کر دی تھی What is the right and what is the wrong اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جب چھ سال بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق اور مالک ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے last and final جو ایک انسانیت کے لیے جو ایک راہ ہدایت کتاب کی صورت میں وہ قرآن مجیدی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں تو جب ان ساری چیزوں کا ادراک ہو گیا اس پر یقین ہو گیا تو اس کے بعد الحمدلہ میں نے اسلام قبول کرنے میں پھر تاخیر نہیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو عفیق سے میں نے اسلام جب قبول کیا تو جب میں نے اپنی امی کو فرس ٹائم انفارم کیا تو ان پہ چپ تاری ہو گیا پھر وہ میں جب بھی ان کو کال کرتا تھا وہ ان کی آنکھوں میں آنسو اور سسکیوں کی آواز سنائی دیتی لیکن ان کی آواز نہیں سنائی دیتی سبحانہ اببو سے بات کرتا تو اببو بھی ہوں ہاں کر دیتے میں نے ان کو انفارم کیا کہ ہم کمیگ بیک پاکستان تو انہوں نے کوئی رسپونس نہیں دیا یعنی مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اب بھاڑ میں جاؤں اب جہاں جانے جاؤں تو انہیں ہماری نا کٹوا دی گھر آیا تو والدین دروازے میں ملے تو والد صاحب کی باتوں سے یوں لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ get out from here اور میں نے دیکھا میری امی نے میرے اببو کو یعنی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چلیں چھوڑے بچہ ہے جانے سمجھ جائے گا خیل اللہ سبحانہ وتعالی نے گھر میں انٹر ہونے کی توفیق اطاف فرما دی گھر میں انٹر ہوئے اور اس کے بعد ایک سوسائیٹی کا یعنی ریلیٹیوز کا ایک پریشر تھا فیملی کو یہ پریشر تھا کہ اگر اس عبدالوائرس کو آپ اپنے ساتھ لگیں گے تو آپ سمجھ لیں پورے خاندان کے ساتھ آپ کا بائیک آٹ اس کے بعد ایک سوسائیٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے یعنی آپ نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب آپ نے جو پڑا ہے جو سمجھا ہے جو سیکھا ہے ویسے نماز پڑھیں گے تو پھر کوئی آپ کو کہے گا کہ ایسے نماز یہاں پہ نہیں پڑھنی کوئی کہے گا ایسے نماز نہیں پڑھنی ہمارے محلے دار آکے بقاعدہ ہمارے گروں میں کہتے تھے کہ آپ نے فلان جگہ نماز نہیں پڑھنی کیونکہ وہ ایسے نہیں کرتے اور خود میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھتا تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ فیملی پریشر اس کے بعد اب آپ نے آگے آپ بالکل آپ جس لائے کہ نیو بون جیسے ہوتا ہے اب اس کی انگلی پکڑھن کیا آپ نے چلانا ہے لیکن میں پڑھنا چاہتا تھا تو نیو مسلم پروٹیکشن سینٹر نیو مسلم پروٹیکشن سینٹر جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھی درس نظامی کریں یعنی علیم بن جائے میری رسپانسپیلٹیز تھیں کچھ میرے اوپر نینی چاہتا تھا کہ گھر والی یہ سمجھے کہ اسلام کو گول کرنے کے بعد اب یہ ہم سے بالکل کٹ آف ہو گیا اور شاید یہ ہی ان کا اسلام ان کو سکھاتا ہے تو اس طرح کی اس کے بعد پھر میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب آفٹر ایم بریزنگ اسلام موجوان ہوا اس کو ضرورت ہے تو سیونٹ ٹائم ریجیکٹ فم در فیملیز اچھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی شکل صورت ٹھیک ہے لیکن آپ ایک ہی سائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بڑا مشکل ہوتے ہیں بہت بہت آپ افیجر نہیں کرسکتے میں نے اللہ اور اس کا رسول کا دین قبول کیا لیکن پھر بھی علی بھائی ایکشلی ڈسیس ایس پاسٹ میں جو اللہ نے حال میں مجھے دیا ہے میں اس کا شکر نہیں اتا کر سکتا چونکہ آپ نے پوچھا تو یہ ساری وہ مسائل ساری تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں بہت یعنی ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ محض یہ کہنے پر کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں چھوڑ دی جائیں گے نہیں بلکہ آزمائے جائیں گے تاکہ اللہ سچوں کو الگ کر دے وہ جھوٹوں کو الگ کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی رشتہ دار خاندان سب چھوٹ گیا تو میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مجھ سے میرے ماباپ لے لیے تو معاشرے میں امت کے ایسے بہترین لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی میری کفالت کی ذمہ داری ان کو دے دیں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی نعمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کی ماں کو جو ہے وہ میرے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے منتخب کر دیا مجھے کبھی نہیں محسوس ہوئی اچھا یہ لوگ میسر آئے اس کے بعد اللہ نے میرے والدین کو بھی مجھے لٹا دیا الحمدللہ مزے کی بات یہ میرے بہن بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیے لیکن علی آپ جانتے ہیں آپ جیسے کئی دوست ہیں میرے نہیں آپ جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح اور کئی دوست ایسے بھی جنہوں نے بابر بھائی جن کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا دبائے میں تو جب میں نے کہا کہ تو انہوں نے مجھے پکڑا مجھے زور سے گلے سے لگا اور ان کے ایک بھائی تھے نوید تو انہوں نے کہا کہ عبدالوارس جس طرح نوید میرا بھائی ہے نا آج کے بعد تم بھی میرے ویسے ہی بھائی ہو اور انہوں نے ثابت کیا یعنی آج پنترہ سالش بات کوئی انہوں نے ثابت کیا کبھی بھی یعنی کسی مشکل وقت میں انہوں نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا ایک اشایہ دیا گیا اس اشایہ کے موقع پہ میرے صاحب نے ایک صاحب بیٹھی تھے اور پانی مجھ سے دور تھا تو میں نے ان سے کہا کہ پلیز پانی دیجئے گا اور میں نے بعد میں ان سے مازد کی کہ آپ کو تکلیف دی تو نے کہا what are you talking about تم نے مجھے تکلیف دی انہوں نے کہا عبدالوارس میری جان مانگو میری جان تمہارے لئے حاضر ہے تم نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا میں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالی آپ نے کیا دین قبول کرنے کی توفیق اتا فرمایا مجھے یعنی جب میری شادی کے معاملہ تھا تو میرے استاد نے ہی مدرسے میں کہا کہ جو بیٹی میرے استاد مدرسے میں پڑھاتے تھے خواتین کے مدرسے تو اس مہا پہ انہوں نے انناؤنس کیا جب ان کو بہت سے لگے بھی شادی نہیں تو انہوں نے اناناؤنس کیا کہ جو بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرے گی یعنی یہ ایک عبدالوارز اور اس کے ساتھ جو بھی شادی کرے گا تو اب ساری بچیوں کے کان کھڑے ہوگا میری اہلیہ جو مدرسے میں پڑھتی تھی ان کے بھی کان کھڑے ہوگا کہ اتنا بڑا اعزاز استادی نے دے دی کہ وہ میری بیٹی کی طرح ہوگی اور واقعی پھر جب میری اہلیہ نے گھر میں بات کی اور انہوں نے استاد سے بات کی تو واقعی استاد صاحب نے یہ حق ادا کیا کہ ان کو اپنی آج تک اس کو فالو کرتے ہیں کہ کچن کیسا ہے گھر کی صفائی سترائی کیسی ہے کیسا چل رہا ہے عبدالوارز کو تنگ تو نہیں کرتی پارٹیسپیٹ کرتی ہو سپورٹ کرتی ہو تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کچھ عرصہ پہلے تک مجھے مجھے کنسٹریکشن کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے اور میرے ہمارے جانے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا وہ غصے ہوں گے مجھے تو ان کو پتا چلا کہ عبدالوارز کو تین لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو نہیں ان کو کہا کہ تین لاکھ روپے چاہیے تو انہوں نے کہا ایکچول ضرورت کتنی ہے تو میں نے کہا ایکچول ضرورت پانچ لاک کی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو میں تین لاکھ نہیں دوں گا پانچ لاکھ دوں گا لینے ہے تو لو یہ امت کے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی ایسے بہن بھئی ایسے ماں باپ ایسے دوست ایسے احباب دیئے کہ یہ وہ نیمتیں ہیں علی بھئی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے دیکھیں اللہ کے لیے آپ نے جو چھوڑا اس سے بہتر بھی دیا اور اللہ نے جیسے آپ نے ریٹرن بھی کیا اور اس سے پلس ریٹرن کیا آج میرے خاندان میں پہلے سے زیادہ میری عزت ہے میرے ماں باپ اپنے سب بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میری بہنیں سب بائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے بھائی سب بائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے کچھ لیا لیکن وہ وہ بھی لوٹا دیا اور اس سے بہت کئی ہزار لاکھ گناہ جو ہے وہ وارث بھائی آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں جو بھی ظاہرہ کرسچن کمیونیٹی سے ہیں کوئی بھی مذہب ہو سب اللہ کے بندے ہیں اللہ سب سے محبت کرتا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی انشاءاللہ حق دیکھنے کی توفیق دے انہیں بھی ہدایت دے یہ اسلام is the religion of peace الحمدللہ میں دین شو اکثر ایک شو لگتا ہے وہاں سے ایڈی ایک ہے امریکن ریوارٹی ہے ان کا ایک بڑا مشہور شو ہے تھا دین شو اس میں بھی وہ ماشاءاللہ ریوارٹس کو بلاتے ہیں امریکن ریوارٹس کو تو ہر ایک کی آپ سے بڑی سیملر سٹوری کہ جب وہ اسلام کی طرف آئے تو انہوں نے بہت گرم جوشی دیکھی مسلمانوں کی اور بڑی محبت پائی مسلمانوں سے اور ان کی کئی مسکونسپشنز دوری مسلمانوں کے بارے کیا ہم تو سمجھتے تھے ٹیررسٹ ٹائپ لوگ ہیں ایکسٹریمیس ٹائپ لوگ ہیں لیکن ان کا ریلیجن اتنا پریکٹیکل ہے یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے ماشاءاللہ یورپ میں فاسٹرز گروئنگ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے تو مغیرہ آپ سے بھی وارث بھائی ماشاءاللہ ان کی آنکھیں بھی نام ہو گئی لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے شیئر کریں گے لائک کریں گے اور دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ دوسری لوگ بھی جو ہے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو میرائی ویڈیو رییکشن آپ کو کومنٹ باکس میں ضرور پنگ کریے گا تھانکس سو مچ شیئر کریں گے